اسلام علیکم ایسا ہماری جوڈ مارننگ ایسا ہماری جوڈ مارننگ ایسا ہماری جوڈ مارننگ کیسے آپ سب لوگ سب خیریت سے ہوں گے چیزیں تو آپ دیکھی رہے ہیں اور اب کرنا کیا ہے جب میں صبح اٹھتی ہوں سپیشلی جب اس حزبن جا رہے ہوتے ہیں جوب پر تو ان کا تو پھر بنا دیتی ہوں میں ڈیٹوکس وارٹر تو وہ سات بوٹل میں ہی لے جاتے ہیں سیپریٹ بھی بنا دیتی ہوں ان کو مگر میں بڑے جار میں بناتی ہوں تاکہ تھری ٹو فور آورز ہرام سے چلتا ہے وہ وہاں آفس میں جاتے ہی شروع کر دیتے ہیں پینہ اور یہاں پہ میں پورا دن کام بھی کرتی رہتی ہوں پیتی بھی رہتی ہوں تو میں اس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فروٹس اور ویجیٹیبلز ایٹ کرتی ہوں جو آج اویلیبل ہیں وہ ڈال رہی ہوں اس طرح کبھی کوئی اور ڈال دیا پھر منٹ بھی ڈال دیا واتر میلن ڈال دیا کیوی ڈال دیا کیونکہ یہ آپ چیزیں سب آپ کے صحیح رہتی ہیں پانی میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی لیکن اس کے بعد فور آورز کے بعد نہ ہی یوز کریں فریش بنا لیں یا نیکس ڈیی یوز کریں فور آورز کے لیے آپ نے رکھا ہے اس میں جتنا آپ نے کنزیوم کی ہے یہ نہیں ہے کہ پورا دن اب آپ نے ضروری ہے کہ فرض ہے پینے ہی پینے ہی پینے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اورانجز لیکن اس کو سٹر نہ کریں ایسی رہنے تھے پاس آپ نے once you will put the vegetables and fruits inside then you don't need to سٹر this ایپل سمی سٹربریز اینڈ لیمن آچھا پھارا میں اٹھو سو آر آئٹ کروں گی اس میں اور اس کے بعد اس کو کورب کر دیں گے اور سب سے اچھی چیز یہ کہ ادھر سے مجھے آرام سے اس ٹاب سے مل جاتا ہے اور مجھے باربر جار کو یا کلی باٹل ہو تو حسل نہیں ہوتا تو فروٹس بھی زیادہ مجھے ہلانے نہیں پڑتے سٹرین نہیں کرنے پڑتے اور ایزیلی میں سارا دیں ندر سے لے کے پیتی رہتی ہوں ہاں جی اس کے ارابعہ یہ ہے کہ اس میں میں چیا سیڈ ایڈ کرتی ہوں وہ بھی میں تھوڑی دیر میں ان کو بے گو دوں گی اور پھر ایڈ کروں گی اور یہ بلکل اورگینک ہیں اور ایسا ہر چیز کوشش کریں کہ اورگینک ہو تو زیادہ اچھا ہے اپنی صحت سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا تو یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی بیچ میں سب چیزوں کی ایک اپنے ہی فائدہ ہے بیزل سیڈ لے لیں یا چیا سیڈ لے لیں it has so many benefits in it اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں you will know کیا کیا نہیں ہے اس میں اور کیا کیا فائدہ ہے ان میں تو سب سے پہلی بات تو high in fiber ہے یہ جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے fiber ہماری لائف میں تو خیر ہر چیز اچھی ہوتی ہے اگر ہم طریقے سے اور ایک quantity کے ساتھ سمجھداری سے کھائیں اور اس کو consume کریں آپ کو بتائیں ایکسس کسی بھی چیز کا زیادہ لینا تو اچھا نہیں ہوتا کام سے تو ہم ہو گئے ہیں فارق ابھی اس میں پانی مجھے اور ایڈ کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ باٹل میری بڑی فیوریٹ ہے یوز تو میں نے اس کو ایک ہی دفعہ کیا ہے مگر باٹل میری ہے ولی اس لیے اتنی فیوریٹ ہے کیونکہ اس میں بہت easily میں یوز کر سکتی ہوں ہنی نکل آتا ہے آرام سے بہنا اس باٹل کو اگر آپ کھولیں تو اس میں سے بار بار آپ سپون سے لے رہے ہیں یا ہنی سپون سے بھی لے رہے ہیں تب بھی وہ چیز نہیں نکلتی اور یہ جو باٹل ہوتی ہے یہ آرام سے میں ایسے اوپر سے کھولتی ہوں اور آرام سے ڈال لیتی ہوں تو ابھی میں تھوڑی دیر میں یہ والا جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کو اس میں یوز کر لوں گی کیونکہ میرا ہنی سارا دن میں بہت یوز کرتی ہوں یوگرٹ ہنی اور لیمن کے ڈروپس میں اپنے فیس پہ مساج بھی کرتی ہوں تو ہنی تو بہت یوز ہو رہا ہوتا ہے میرا اور ابھی جو میں کھانا کوئی ایسا بنا ہوں تو اس میں بھی یوز ہو جائتا ہے اور ابھی میں گرین ٹی میں بھی یوز کر لوں گی تو صبح کا ٹائم ابھی تو شروعات ہوئی ہے دن کا آغاز ہوا ہے تو بس میں ابھی تھوڑی دن میں دوسرا کام میں رہی ہے کہ میں نے اس کو اس میں ڈال لیا جی تو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ میں ہے میک ہے ویٹ ان وائلڈ ہے ریمل ہے اور ریواج جو پاکستان کا ایک کاسمیٹک برینڈ ہے اس کی ہیں ہدا کی ہیں اور ابھی کتنے تو برینڈس مجھے یاد نہیں آرہی سفورا ہے دن میرے پاس کچھ امیسی سے میں نے لیوئی ہیں لپسٹکس وہاں کی ہیں میکپ ریولوشن کی ہیں تو ساری مکس لپسٹکس ہیں 'll be show Johnny all the switch I'll be switching on my hand and I'm gonna show you all the lipstick shades because I don't want to apply on my lips کیونکہ بابoir rub کرنے سے clean کرنے سے responsible for I don't want to where the lipsticks on my lip but I will definitely show you here this way یہ liquid ہے wet and wild Hлич af ہمیں ساریم گرمیر پاسک کیونکہ مجھے سارے ہی پسند ہیں پھر یہ ہے فلو مار کی بہت اچھی ہیں اس کا انفیکٹ اس کا کامپیکٹ پاودر ہے اور میک اپ سیٹنگ پاودر اس کا اوریجنز کا مجھے بہت پسند ہے تو یہ لپ بارمز ہیں اور یہ بھی بہت ہی اچھی ہیں ہدا ہے تو ایل بی شوئنگ یو آل دی لپسٹکس ویری سون آن مائی ہینڈ اور میرا بیٹا بیچ میں آگیا اور وہ بھی دیکھ رہی یہ شاید اس کو لگا کیونکہ میں نے کبھی ایسے لپسٹکس بائی نہیں نکالی تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو نا اس کو کوئی پینٹ کرنا لگی ہوں کوئی کلر فول پینٹ مارکرز ہیں میرے پاس اور لپسٹکس ایسی چیزیں ہر عورت کی کمزوری ہیں مطلعہ عورت کی تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کمزوری نہ ہو جوتے بیگز میک اپ جیولری پرفیومز ایکسیکٹر 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 کتنی کتی چیزیں ہیں ہاں کچھ میرے پاس بلکہ یہ مات ہے لپسٹکس اور میری میں یو جلی کیا کرتی ہوں پتہ نہیں سارے ہی کرتے ہوں گے کافی لوگوں کو میں نے نوٹس کی وہ بھی کرتے ہیں کہ میں ڈیفرنٹ شیڈز مکس کر کے اپلائے کرتی ہوں مطلعہ ایک سپیسیفکلی لگاتی نہیں ہوں اگر میں نے اس کا یہ تھوڑا ڈارک آوٹلین دی ہے تو اندر تھوڑا لائٹ کے بیچ میں گلوز کر دوں گی گلوز کے ساتھ اس کا سمجھ کر دوں گی مطلعہ کچھ کروں گی ایسا کہ وہ لپسٹک کے اتنا پیارا کلر کریئٹ ہوتا ہے اور وہ اتنا اچھا لگتا ہے اور سب کے لپس کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے سو آپ یہ سب جو لپسٹکس اپلائے کرتے ہیں ضروری نہیں یہ جو میرے لپس پہ شیڈ آرہے وہ دوسروں کے لپس پہ آئے گا سب کے جو لپ کلر ہے اس کے اوپر جب ہم when we wear the لپسٹک بکور ڈیفرنٹ آتے ہیں شیڈ ہی ڈیفرنٹ آتے ہیں موسیقی دال میں میں نے یخنی بنا کے پہلے ہی رکھی ہوئی تھی اور یہ میں ضرور ایڈ کرتی ہوں بچوں کے لیے اور ساتھ میں میرے پاس ہوتی پیوری جس میں ٹومیٹو اینڈ آنینز اینڈ گرین چلی کی پیوری ہے یہ اور یہ پوری اس میں جائے گی اور اب بس اس کو میں کور کر دوں گی اور پکنے کے لیے رکھ دوں گی پھر بعد میں سب مسالے ڈالوں گی ابھی نہیں ڈالوں گی میں نے دال میں اس لیے آلو ڈالے ہیں کہ میرے بچے ساتھ میں آلو کھا لیتے ہیں تو میں ضرور ساتھ میں دال میں آلو بھی آیڈ کر لیتا ہوں کیونکہ آلو کی جو فائدے ہیں وہ بچے اگر اس طرح سے کھا رہے ہیں تو پھر کیوں نہ بیچ میں آیڈ کر دو کوئی نقصان تو ہے نہیں ویجیٹیبلز تو ساری ہی اچھی ہوتی ہیں اب میں نے اس میں آیڈ کرنا ہے شان کا دال مسالہ اور اس کے بعد میں لگا دوں گی تڑکا اور دال ہو جائے گی تیار پتہ نہیں مجھے میرا کوئی سپیشل کوئی کوکنگ تو ہے نہیں چینل بٹ میں دہی کو ہمیشہ ہر چیز میں آیڈ کرتی ہوں ہر کھانے میں آیڈ کرتی ہوں اور خود بھی دہی بہت کھاتی ہوں اور بچوں کو بھی بہت کھلاتی ہوں تو میں نے اس میں تھوڑا سا پھینڈ کے دہی آیڈ کیا ہے اور دہی کے ساتھ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے مجھے تو بہت اس کا ایک ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ لگتا ہے پتہ نہیں کوئی آر لوگ باز لوگ نہیں بھی ڈالتے ہوں گے ہر چیز میں مگر میرے ہر کھانے میں دہی ہوتا ہے تڑکا میرا پورا میری امی جیسا تو نہیں ہو سکے گا بٹ ام شور میں پوری کوشش کروں گی کہ میرا تڑکا بلکو میری امی کی طرح جیسے میں سکول سے آتی تھی اور شون ہوتا تھا ویسا یہ دال مسالہ کے ساتھ ایک مسالہ آیا ہے جو کہ انہوں نے دیا ہے تڑکے کے لیے تو میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں تو میں اس کے ساتھ کوئی اور سپائسز نہیں ڈالوں گی صرف اسی کو ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا کیونکہ الڈی ڈال بہت مزید کی اور لذیذ بن چکی ہے الیکسا ٹرن آن مساجر کھانا بنا لیے اور یقین کریں سمٹیمز پیرم میں اتنی درد ہوتی ہے کہ ٹائم تو میرے پاس نہیں ہوتا مگر جب پیک ہو جائے پین کی تو پھر میں ضرور مساجر پہ بیٹھ کے تھوڑا پندرہ منٹ اٹلیس سکون کرتی ہوں اس میں بھی بچے کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے بگر یہ ہے کہ بہت زیادہ پیر درد ہوتے ہیں اور اب یہی قدر آتی ہے کہ جب ماں کے گھر پہ ہوتے تھے تو پھر اس پر کالیج یونیورسٹی لائف میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بس آرام سے اٹھنا ہے اپنی سکون سے لائف بھی وائز ہوور پہ بچے کنٹینیوزلی آپ کو بلا رہے ہیں ماما ماما ہو رہی ہوتی یہ مساج لی لو تو پھر یہ ہے کہ وہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور یاد آ جاتا ہے کہ ماں کے گھر میں کتنا سکون ملا کرتا تھا مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے اپنے گھر میں جب پھر آپ ماں بن جاتا تو کام بڑھ جاتے ہیں میرا یہ ہوتا ہے کہ میرے ہزبن جب بھی آتے ہیں آفیس سے تو میں ان کو ہمیشہ بڑا پریزنٹ بل بڑا صاف ستھرا بڑا اچھا پریزنٹ کرتی ہوں کھانا بڑا ویل آرگنائز کر کے صاف ستھری پلیٹس اور اچھی طریقے سے کہ اگلے کا کھانے کا دل کرے اور دل خوش ہو اور ضرور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے وہ میں اس لیے بتاتی ہوں کہ کیوں بیٹھنا چاہیے جو کہ میرے چائلڈھوٹ سے مائنڈ میں ایک بات بیٹھی گیا کہ جب ہم نانی کے گھر جایا کرتے تھے تو میرے نانا ابو ہمیشہ اللہ جنت الفدوس میں جگہ دے انہیں تو وہ کہتے تھے کہ میری بات ہمیشہ ایک یاد رکھنا پتر ایک گل یاد رکھی کہ جدو بھی شوہرکار آئے نا دیدنال بیٹھو اور سویر دا کھپیا تو آڑے واسطے بار گیا کمان واسطے تھے جدو کار آندہ ہے ادنال بیٹھو ادنال گلنہ کرو بے شک تُسا روٹی کھا لئی ہے لیکن تُسا ادنال بے کے بے شک تُسی روٹی نہیں کھاؤ لیکن ادنال بیٹھو ادنال گلنہ کرو انہوں اچھا لگے گا اے اچھی چیز ہوندی ہے ہمیشہ میری گل یاد رکھنا اور مجھے آج بھی ان کی بات ایسے یاد ہے کہ کبھی تو ہے کہ بچوں کی کوئی ایسا کام ہو تو میں نہیں بیٹھوں لیکن میں اپنے ہزبن کے ساتھ ہمیشہ بیٹھتی اور میں یہ ہی بتاتی ہوں جن کو پنجابی نہیں سمجھاتی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے ہزبن کے ساتھ بیٹھو give him some time when he is coming from office and he has like went for you to earn bread and butter تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہ بیٹھیں تھوڑی دیر پانچ دس منٹ اچھے بول بول لو ان کے کھانے کے ٹائم ان کے ساتھ بیٹھ جو آپ نے نہیں کھانا آپ نہیں کھا آپ کھا چکے ہیں کھانا مگر کھا لیں تو ویٹ کر لیں تو اچھی بات ہے جیسے میں کبھی ویٹ کر لیتی ہوں کبھی بچوں کی فیسے نہیں ویٹ کرتی تو میں کھانا کھا لیتی ہوں مگر I make sure میں بیٹھتی ہوں ساتھ میں تو یہ چیزیں بڑھوں کی کہی ہوئی ہمیشہ implement کرنا چاہیے اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا جی تو آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو اپنی نانا کی بات بتا رہی تھی کافی لمبی تو اس میں پھر میں آ رہی تھی راستے میں اور میں بھی آپ کو یہی دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک شوز تھا جس کا سیل لگی ہوئی تھی موسیقی 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 اور ال برینڈ کا یہ اور مجھے بہت پسند آیا اور مجھے فون آیا کہ جی یہاں پہ سیل ہے اور میسیجس بھی آ جاتے ہیں مجھے جیسے میسیز وغیرہ میں آ جاتے تھے تو میں نے کہا اچھا چلو پھر تو یہ چانس آویل کرنا چاہیے تو لکی لی میری انیورسری بھی آ رہی تھی انگیجمنٹ انیورسری مگر میں ہر یہ چھوٹے فیسٹیولز ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں چاہیے یہ جیسے انگیجمنٹ تو بہت ہیوجی لیول پہ تو نہیں کر سکتے مگر ہم آپس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان وغیرہ یا امریکہ میں سب فیملی یہ وہاں ہو تو پھر ضرور بڑا گرانڈ پارٹی کرتے ہیں مگر یہاں بڑی سیلیکٹیو لوگ ہوتے ہیں اور کافی فرینڈز آپ کے بیزی ہوتے ہیں جوپ میں تو میں نے کہا اچھا تو میری تو انیورسری ہے انگیجمنٹ تو میں اپنے ہزبن کو بولا تو اس نے کہا چلو پھر جو اپنا شوز لے لے جا کے اور پرائز بھی اچھی مل رہی تھی تو یہ اور تھوڑی جیولی کافی اچھی چیزیں مجھے ملی ہیں میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں اور تائم گوڈ جب میں گئی ہوں تو انہوں نے جاتی مجھے بولا نہیں آپ کا تو سائز ہی نہیں ہے اور میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا کہا کہ میں سکتے ہیں وہ اندر گیا اور پتہ نہیں میں نے کہا کہ اس کو مل گیا اور وہ لے آیا اور پھر میں نے جیسی میں نے سیل میں دیکھا میں نے ساری لسٹ تھی مگر میری آنکھ بلکل اسی جوتے پہ تھی اور شکر وہ جوتہ مجھے مل گیا جیسی پہ تینگل سوڈیفنیٹلی آل اوپن دس آفٹر ورچ تو جلری بھی آج کامال کی ملی ہے اچھی پرائز پہ تھی اور سیل پہ یوشلی اگر اس طرح سے چیزیں مل رہی ہو تو افکورس اس چانس کو ویل کرنا چاہیے اور ساتھ میں مجھے یہ کنٹینر ملے ہیں سیل پہ بڑی اچھی پرائز پہ تو میں نے کہا اچھا چلو پر یہ لیتے ہیں تو اس کو بھی میں آپ کے سامنے ہی اوپن کر رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ کیسے seriously look at the price and the thing i swear اتنی اچھی چیز مجھے مل گئی اتنی اچھی پرائز پہ so i hope آپ کو آج کا میرا ولوگ بھی پسند آیا ہو if you like it please like, share, subscribe keep me and my family in your dua you guys seriously are always in my dua alhamdulillah take care of yourself and spread love allah hafiz